بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیوں امید ہے تمہاں دو سکھائر کریت سے ہوگے آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رجب خان ویلوگ اور آج عیدن کی طرح ہے آپ سب کو مبارک ہو عید مبارک اگر آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہار آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پیچھے گندم آت ساتھ کاٹی گئی ہے اور یہ جو پورا علاقہ گندم تھا کھڑا تھا یہاں گندم گری نہیں تھی کچھ جگہ پہ گری تھی کوئی چونڈے وغیرہ گری ہو تو گری ہو لیکن نہیں گری گندم آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بہت زیادہ خراب ہے شدید کبھی بادل وغیرہ بن جاتے ہیں اور کبھی صاف ستھر ہو جاتا ہے موسم آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں میرا کامرہ آپ کو نہیں دکھا پائے گا گھڑے وغیرہ باندھے ہوئے ہیں ابھی چلتے ہیں اپنی گندم کی طرف وہاں چل کے دیکھتے ہیں یہ ہمارے کاشت گھرپائی نے گندم کاشت کی ہوئی تھی یہ آپ کو دکھائی ہے اور یہ انہوں نے سب سے پہلے جوار کاشت کیا یہاں کنولا کاشت ہوا ہوا آپ کنولے کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ کنولے کی اس دفعہ جو ہیں اس سال ایوریج بلکل کام آئی ہے پیچھلے سالوں کی نصبت ٹھیک ہے اور لوگوں نے کافی کاشت کی ہوئا ساجی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوار کاشت کی ہے اور یہ سب سے پہلے آ جائے گی اس کو ریٹ بھی اچھا ملے گا موسم آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بھی مکھول تھنڈ ہو چکا ہے ابھی جوار کی بات کریں تو اب تو ایک نئی ٹوٹیں لگانی پڑتی ہیں وہ جوار آ چکی ہے ہائی بریڈ ٹھیک ہے وہ لوگ کاشت کر رہے ہیں زیادہ تک لیکن یہ جو اصل ہے یہ کسی جرمنیشن وغیرہ صحیح ہو چکی ہے یہ روٹو ویٹر پہ کاشت کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو برسن کی سفل دکھاتے ہیں اس کا بھی آخری پلو چلتا ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد یہاں برسن والی جگہ پہ یواری کاشت ہوگی یا کوئی اور چیز کاشت کریں گے ہمارے بھائی کی ہے دوست کی ہے دوستو نیر کے اوپر میں آ چکا ہوں اور چلتے ہیں اپنی گندم کی طرف دیکھتے ہیں کیا کنڈیشن ہے آپ کو دکھاتے ہیں میں تو خیر روزی دیکھتا ہوں اچھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ گندم بیرکول گیری ہوئی ہے پیچھے میرے ٹھیک ہے یہ زمین کو ساتھ پسکی پڑی ہے ہائر ویسٹر کی وجہ سے یہ ابھی نہیں کٹوائی گئے ہائر ویسٹر نہیں مل رہا اور ایک کے ساتھ بات ہوئی ہے ان کے ڈرائیور گئے ہوئے ہیں چھوٹی پہ جب بھی آتے ہیں سب سے پہلے ہماری گندم کٹیں گے انشاءاللہ اگر موسم صحیح ساتھ دیا اللہ خیر کرے گا موسم ساتھ دے گا انشاءاللہ بارش وغیرہ نہ آئے تو ایت کے دوسرے تیسرے دن یہ ہماری گندم کٹی جائے گی آپ دکھتے ہیں پیچھے بلکو گری ہوئی ہے بلکرہ جب آنی ملنی بھائی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نیر کی ایک سائیڈ والی گندم جو ہے مکمل طور پر کھڑی ہے دوسرا علاقہ جو ہماری سائیڈ والی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل گری ہوئی ہے اور دوسری سائیڈ والی کھڑی ہے وہاں کے ساتھ آپ کو دکھایا ہے پتائی ہو رہی ہے اس کی اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں جی صرف سہین ایک کڑز کام گری ہوئے ہیں باقی جو ہے وہ بلکل بہت زیادہ گری ہوئی ہے اندھال طریقے سے برے حال یہاں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو موسیقی جسری سید کے لئے ہی دیکھاتا ہوں باشید موسیقی جسری سال